بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پنجاب یونیورسٹری ایم اے ایم ایس سی اڈمیشن کے حوالے سے تو جن بچوں کا ابھی ریسنٹلی بی اے بی ایس سی کے ریزلٹ ایناؤنس کیے گئے ہیں تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ آگے ہم بی ایس فف سمیسٹر کے اندر پنجاب یونیورسٹری کے اندر اڈمیشن لے سکتے ہیں تو بلکل آپ بی ایس فف سمیسٹر کے اندر یا ایم میں آپ کرنا چاہتے ہیں جو بی اے والے سٹورنٹس ہیں تو وہ ایمیشن لے سکتے ہیں اس کی ریجسٹریشن جو ہیں وہ اوپن ہیں پچھلے مند سے اب اس کی لاسٹ ڈیٹ چل رہی ہیں اور ڈبل فیس کے ساتھ ریجسٹریشن ہو رہی ہے لیکن ریجسٹریشن ان وہ بچے کروائیں گے جنہوں نے گریجویشن کسی اور یونیورسٹری سے کی ہے تو اب وہ ریجسٹریشن پہلے پنجاب یونیورسٹری میں کروائیں گے لیکن جنہوں نے بی اے بی ایس سی جو ہے وہ اوریڈی پنجاب یونیورسٹری سے کی ہے ان کو ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے وہ اوریڈی ریجسٹر ہے پنجاب یونیورسٹری کے اندر تب انہوں نے کیا کرنے ہیں انہوں نے صرف اور صرف کیا کرنے ہیں اپلائے کرنے ہیں اڈمیشن کے لیے بی ایس فف سمیسٹر کے اندر اور جنہوں نے ایم اے کرنے ہیں ایم اے سی کرنی ہے نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ کو میں ویڈیو بنا کر بتا دوں گا تو آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹری کے اندر پرائیویٹ بھی اور یونیورسٹری کے اندر بھی فف سمیسٹر کے اندر بی ایس کے اندر اور ایم اے کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو اس کے اڈمیشن ہیں وہ ابھی فی الحال اوپن نہیں کیے گئے تقریباً دو سے تین ہفت تک اڈمیشن اوپن ہو جائیں گے تو جیسے ہی ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کا کوئی قویشن ہے تو آپ کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیجئے ٹھیک کیو اللہ حافظ